موسیقی 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 ہی گائز کیسے آپ سب لوگ ہوپ آپ کی ہوپی اچھی چل رہی ہوگی and guys you are with shiv and you are watching marine life with shiv so guys آج ہم لوگ چلیں گے اور جانیں گے specific self in tank کے بارے میں yes guys جو کی ایک purple tank ورائٹی ایک yellow tank اور ایک red sea self in tank کے جیسے ہی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ چلیں گے اور جانیں گے interesting topics اس کے پہلے اگر جو آپ نئی ہو چینل پہ تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور باقی ویڈیوز جاننے کے لئے آپ چینل کو اچھی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں so that آپ کی چوئیس کی کوئی فش یا آپ کی چوئیس کی کوئی بھی interesting topic اگر جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو related to marine tank aquarium آپ صحیح چینل پہ ہیں جائیے description میں بھی link ہے اور چینل پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں so that اگر جو کوئی problem آپ face کر رہے ہیں marine tank related تو آپ کے solution کا یہ صحیح station ہے guys specific self in tank جو فش ہے یہ حوائی انڈونیشیا انڈین اوشن کے دیپ سموہ میں پائی جاتی ہے right guys یہ ایک ایسی فش ہے جو کی آپ کے ٹینک میں الگے کو گروہ ہونے میں کنٹرول کرتی ہے کیونکہ اس کا فیوریٹ فوڈ الگے ہے تو آپ کے ٹینک میں انوانڈڈ الگے آتی ہے تو اس کو یہ جیدہ پیدا ہونے نہیں دیتی آپ کے ٹینک میں یہ الگے کو کنٹرول کرتی ہے کیونکہ یہ الگے ایٹر فش ہے اس کو بہت پسند ہے الگے کھانا ہے آپ کے ٹینک میں ایکسٹر الگے ہوگا تو یہ اس کو کھاتے رہے گی تو یہ طرح سے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ آپ کے ٹینک میں ٹینک میں الگے کنٹرول کرنے کے لئے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے سب سے پہلی چیز اگر جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کو سپیسیفک سیلپنگ ٹینک لے کے آنا ہے تو آپ کے ٹینک کا سائز ہونا چاہیے کم سے کم فور فیٹ اور آپ کے ٹینک میں اچھی طریقے سے ایکواسکیپ کیا ہونا چاہیے روکس کا کیونکہ اس کو ہیڈن سپیس چاہیے چھپنے کے لئے اور فور فیٹ اس لیے کیونکہ اس کو سویمنگ کے لئے اچھی سپیس چاہیے آپ کے ٹینک کا سلنیٹی لیول ہونا چاہیے 1.020 سے لے کے 1.025 اس حساب سے اگر آپ کے ٹینک کا سلنیٹی رہتا ہے تو آپ اپنے ٹینک میں فش کو انٹریڈیوز کر سکتے ہیں لیکن پروپر کورنٹین کرنے کے بعد ہی آپ فش کو انٹریڈیوز کیجئے فیڈنگ کے لئے کیا کیا کھاتی ہے فیڈنگ کے لئے آپ اس کو فلیکس دے سکتے ہو مایسک شیمز دے سکتے ہو الگیس دے سکتے ہو الگیس دیں گے تو لائیو الگیس جو کی بہت اس کا پسندریزار ہے اس سے آپ کے ٹینک میں اس کا کلر اس کی باڈی کی گروت بہت صحیح رہے گی اس کا میکسیمم سائز جو بڑھتا ہے وہ ہوتا ہے ٹویلی انچ تک یعنی کی ایک فوٹ تک یہ بڑھ سکتی ہے اس لئے میں نے جیسے بولا کہ آپ کے ٹینک کا سائز کم سے کم فور فٹ ہونا چاہیے تو جتنا بڑا ٹینک آپ اس کو دیں گے اتنا یہ اپنا سائز پکڑے گی اور اس حساب سے آپ کے ٹینک میں گرو ہوگی کیا سیلفین ٹینک آپ کے ٹینک میں ریف سیف ہے ییس اگر جو آپ کا ریف ٹینک ہے تو آپ اس کو ایزیلی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کورلز کو پرک نہیں کرتی ہے یہ آپ کے کورلز کو اینیمونز کو پرک نہیں کرتی ہے سو یہ ریف سیف فش ہے آپ اس کو اپنے ٹینک میں رکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں گائز ہم اس کا اپڈیٹ بھی دیتے ہیں آپ کو یہ کیا کیا کھاتی ہے اور لائیو ویڈیو کے ساتھ اس کی فیڈنگ کس طرح سے کھاتی ہے اور کس طرح سے سویمنگ کرتی ہے انجوائی کیجئے گائز مشریل شریمز ایک بہت پروٹین بہت اچھا اہار ہے گائز فش کے لیے اور جیسا کہ آپ نے ریسائیڈ کیا ہے کہ یہ ایک سپیسیفک سیلپنی ٹینک کو رکھنا ہے تو ٹینک بہت کھانا کھاتی ہے جس میں سے لائیو فیڈ کریں گے تو ان کی ہیلتھ اور ان کی گروت بہت اچھی ہوگے تو اب بھی اپنی فش کو مشریل شریمز فیڈ کر سکتے ہیں گائز سیم اسی طریقے سے ہم لوگ اس کو فلیکس بھی اس طرح کیسے مایشری شریمز آپ ہاتھ میں لے کے اپنی سیلپن ٹینک یا ٹینک وریٹی کو آرام سے کھانا دے سکتے ہیں فلیکس کو کبھی بھی آپ اوپر مجھوڑیے اس کو پانی کے اندر اس طرح سے ہولڈ کیجئے اور دھیرے سے چھوڑ دیجئے سو دیجئے وہ اوور فلو کر کے رکھتے ہو تو وہ نیکس جیسی آپ نے ٹینک میں انٹریڈوز کریں گے تو وہ کھانا سٹارٹ کر دے گی اس طریقے سے صحیح اچھی طرح سے کھا رہیے سو یہ سب ایمپورنٹ پوائنٹ ہے ریلیٹی سپیسیفک سیلپن ٹینک کے بارے میں ایکو اسکیپ صحیح سے کیجئے صحیح سپیس ملے ہیڈن اور تھیارنے کے لئے کیونکہ تھوڑا اگریسیو ہوتی ہے اگر جو آپ فیڈنگ نہیں دوگے ٹائم پہ تو وہ تھوڑی اگریسیو ہوتی ہے لیکن یہ ریف سیف ہے گائز اسی طرح کی اور انٹریسی ویڈیو جاننے کے لئے چینل پہ بنے رہی گا آپ نئے نئے ویڈیو آتے رہتے ہیں اس کو دیکھتے رہی گا اور اگر جو آپ کو کوئی بھی ٹاپک میں ڈاؤٹ ہو تو آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹائپ اپ کا ٹاپک with marine life with ship سو گائز شلتے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے bye have a happy marine life new ہے چینل پہ تو subscribe کا دینا ویڈیو اچھا لگے تو like اور share ضرور کرنا guys